بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شام سے واپس آنے کے بعد حضرت حتیجہ مکمل طور پر شادی کے لئے رضا مانتی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے نہ کہ عورتیں اہرکار جناب حتیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں جا کر آن حضرت سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے ان کے ارادے کو بیان کرے اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریہ کو حاصل کرے نفیسہ نے حضرت محمد سے اس وقت ملاقات کی جب آپ کعبہ کا تواف بجاہ لانے کے بعد لوٹ رہے تھے نفیسہ نے حال و اخوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا حالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اگر میں کسی ایسی ہاتون کا تعرف کراؤں جو جاؤ جو مال اور شرافت میں آپ کی ہم پلا ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لئے امادہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا وہ کون ہو سکتی ہے نفیسہ نے جواب میں کہا حتیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا وہ شادی کریں گی میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی حواستگاری کی ہے اور انہوں نے ان سب کا انکار کیا ہے اگر وہ راضی ہوں تو میں موافق اور راضی ہوں نفیسہ فوراں جناب حتیجہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضا مندی کی حبر سنا دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حتیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضا مندی اور ان سے از دواج کی اپنی دلچسپی اور رضا مندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب عباس اور ابو لہب کو اگاہ کیا ابو لہب نے کہا میرے بطیجے ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا تم حتیجہ کے لائق نہیں ہو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اباس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مہاتب ہو کر کہا تم ایک پست آدمی ہو حتیجہ میرے اس بطیجے کے بارے میں کون سا اتراز کر سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باجمالوں کمال کے مالک ہیں حتیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برطر ثابت کر سکتی ہے کیا مال یا کمال کی وجہ سے کعبہ کے حدا کی قسم حتیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے میں گوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا جناب ابو طالب اپنے بائیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب حتیجہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کی جائیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی صفیہ کو حتیجہ کے پاس بیجا بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلہ میں ان کے نظریہ کے بارے میں اگاہی حاصل کریں جناب صفیہ جناب حتیجہ کے گھر گئیں جب جناب حتیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لئے آئی ہیں تو وہ دوڑ کر استقبال کرنے کے لئے آگے بڑھیں اور انہیں اپنے محسوس کمرے میں لے گئیں جب کمرے میں داہل ہوئیں تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لئے مرد و نوش کی لذیذ نیمتے لائیں اور ان کی ہاتھر توازہ کریں جناب صفیہ نے کہا میں کھانا کھانے کے لئے نہیں آئی ہوں بلکہ میں اس لئے آئی ہوں کہ جان لوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں جناب حتیجہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں جو آپ نے کہا جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنے کیونکہ محمد ان کے لئے فہر کا سبب ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لئے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی جناب حتیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کا خوشی اور مسارت میں کہا اے حتیجہ خدا کی قسم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانم ہے ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانت کسی نور کو نہیں دیکھا ہے اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیری تر کلام نہیں سنا ہے اس کے بعد جناب حتیجہ نے حضرت حتیجہ سے رخصت لی اور مسرط و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی جہاں پر بنو حاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے جناب ابو طالب کے گھر میں داہل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی حاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تائیں جناب حتیجہ کے نقابل توصیف محبت و احترام کو بیان کیا ابو لہب کے علاوہ بنی حاشم کے تمام افراد یہ حبر سن کارکوش ہوئے کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا اس کے بعد احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بنی حاشم کے بزرگوں نے بزابطہ طور پر جناب حتیجہ کے پاس ہواستگاری کے لئے جانے کا فیصلہ کیا تائیس سال ہجرت سے قبل نوشوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے کپڑے زیبتان کر کے بنی حاشم کے چند بزرگوں کی سر پرستی کرتے ہوئے حضرت حتیجہ کے چچا عمرو بن عصد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ تیہ یہ پایا تھا کہ نکاح ہمانی کی رسم وہی پاہ منقد ہوگی توازہ اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے حدہ سبحان کی وحد نیت اور مکہ محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نکل کیے گئے ہیں ابن عباس نے حضرت حتیجہ کا مہر بارہ اوکیا ذکر کیا ہے جبکہ سیرہ ابن حشام میں ہے بکرا ذکر کیا گیا ہے مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت حتیجہ کھڑی ہوئی اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگیں ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ احتیار رکھتے ہوں لیکن یہاں پر خود مجھے احتیار ہے اس کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لیا جناب ابو طالب نے حاضرین سے مہاتب ہو کر کہا گواہ رہنا کہ حتیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے انوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حاضرین سے مہاتب ہو کر بولا تاجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا جی ہاں اگر کوئی مرد میرے بتیجے کے ماند ہو تو عورتیں سب سے گرہ قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں اور تم جیسے ہوں تو گرہ قیمت مہر لیے بغیر ان سے اس دواج کے لیے امادہ نہیں ہوتی مہر تہہ ہونے کے بعد اقت و نکاح کے مراسم منقد ہوئے اور جناب حتیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بن گئی ناظرین یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس راستی اور تحارت بھی مسلم تھی نیز ورکہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آہرزما ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملتے ابراہیمی پر منقد ہوا تھا عقد کی تقریب ہتم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے جناب حتیجہ چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے اس لیے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مہاتب ہو کر کہا اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں اس کے بعد آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مہاتب ہو کر کہا اے محمد اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ دس اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں جناب ابو طالب نے دس اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا اس طرح اس ولیمے کے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شادی کی تقریب احتطان کو پہنچی